شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائمًا بالدخل الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من طبعہم بحسانین الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ گرامی کل کے درس میں ہم لوگوں نے کتاب التوحید میں باب الدعائے الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا پر گفتگو کا آغاز کیا اور اس زمن میں ان کی پیش کردہ پہلی دلیل قل حضہ سبیلی ادعو اللہ والی آیت پر گفتگو کی تھی جس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے امت کو کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں جو شرک سے اجتناب اور توحید کے اختیار کرنے کی دعوت ہے اور یہ دعوت على وجہ البصیرہ یعنی دلیل کی بنیاد پر ہو اور اس میں اس بات کا اشارہ بلکہ واضح ذکر موجود ہے کہ یہ نبی کا طریقہ اور سنت ہے اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین کی دعوت اور سنت ہے لہذا جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف دعوت دے ایک تو یہ کہ دعوت کا کام کرے اور دوسرا یہ کہ دعوت صحیح جہت میں ہو اس کا رخ حدف مقصد وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے یعنی دعوت الاللہ نہ کہ کسی گروہ کی طرف کسی جماعت کی طرف کسی شخصیت کی طرف اگے بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے پیش کی اس باپ کے تحت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ رسول اللہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا کس لیے بھیجا تھا گورنر بنا کے دعی بنا کے معلم بنا کے قاضی بنا کر اور یہاں یہ بھی طریقہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے ان صحابہ اکرام کو منتخب فرماتے تھے جو اس کی اہلیت رکھتے تھے بلکہ یہ صیرت کا ایک شیپٹر ہے آپ اگر اس طرح صیرت کا مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے کن صحابہ اکرام کو منتخب کیا عربی میں باقاعدہ اس کام کے لیے کتاب ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جنگ اور سریعے کے لیے آپ نے مخصوص صحابہ کو منتخب کیا بادشاہوں کے پاس الچی بنانے کے لیے کچھ صحابہ کا انتخاب کیا یہ دعوت و تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا الگ الگ کاموں کے لیے آپ نے جن جن لوگوں کو منتخب کیا آپ غور کریں گے اور معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ صحابی اس کام کے لیے انتہائی مناسب جس کو ہم آپ آج کی دعویٰ میں کہنا انتہائی فٹ تھے انتہائی بہتر صلاحیت کے مالک تو قائد کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کاموں کے لیے مختلف کاموں کے لیے صحیح افراد کا انتخاب کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افراد کی صلاحیتوں کو اور ان کی علمی مقام کو پہچانے یہ قائد کا کام ہے کہ کون کس کام کے لائق ہے یہ جانے اور پھر اس کو اس حساب سے کام لے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حت معاز بن جبر یہاں یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو نااہل ہے اس کو وہ کام نہیں دیا جا سکتا جو کام وہ نہیں کر سکتا اب دعوت و تبلیغ کا کام وہی کریں گے جو دعوت و تبلیغ کے دروبست سے اس کے احکام و مسائل سے اس کی ضروریات اور تقاضوں سے واقف ہیں ایک جاہل آدمی کو آپ نے اٹھا کر کھڑا کیا اور ایک نمبر دو نمبر چھے نمبر سکھا کے بولتے ہیں کہ آپ احکام و مسائل بیان کریں تو آپ ایسے مقررین سے مبلغین سے اگر خطاب سنیں گے تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر وہ بہت ساری چیزیں غلط بیان کرتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں جب اس کو ٹوکا یادہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی سیکھ رہا ہے لیکن وہ سیکھنے والا دس جاہل کو سامنے جب کوئی مسئلہ غلط بیان کرتا ہے تو وہ اسے شریعت سمجھ کے قبول کرتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس سے پہلے حضرت معاذ کا تذکرہ گزر چکا ہے جہاں ان کی فضیلت ظاہر ہے کہ یہ علماء صحابہ میں وہ کام وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتانے سے منع فرمایا وہ ان کو بتایا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا یہ بات حدیث گزر چکی ہے حتماد بن جبل کو بتایا انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو اس کی بچارت دکان نہیں لوگ اس پر بھروسہ نہ کر لیں ان کو بتایا لوگوں کو بتانے سے منع کیا اس کا مطلب ان کے بارے میں یہ اندشہ خوف نہیں تھا یہ ان کا مقام اور فضیلت ظاہر کرتا ہے یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا اور اس کے بعد یہ نصیحت کی بہت شاندار اور اہم نصیحتیں آپ نے فرمایا انہ کا تعتی قومم من اہل الكتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَتُ اللَّهِ إِلَّهِ کہ تم اہلِ کتاب کی ایک جماعت ایک قوم کے پاس آ رہے ہو انہیں وہاں پہنچو گے اہلِ کتاب اہلِ کتاب کسے کہتے ہیں یہود و نصارہ اب اگر کوئی آج یہ ثابت کر دے ہوئے کہ وعدوں میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن اور انبیاء کی سابقہ تعلیمات سے میل کھاتی ہیں تو وہ بھی آسمانی کتاب ہو سکتی ہے اور اس کے ماننے والے بھی اہلِ کتاب ہو سکتے ہیں کیا مانا جائے گا نہیں نہ اس کا آسمانی کتاب ہونا ثابت ہے کچھ باتوں کے مشترک ہونے سے ثابت نہیں ہوتا اور اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ آسمانی کتاب تھی یا اس کی بنیاد تھی تو اس کے ماننے والے کو اسلام کی شریعت شریعی اسطلاح میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اہلِ کتاب نہیں کہا گیا ہے اہلِ کتاب صرف یہود اور نصارہ کو کہا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اہلِ کتاب کی ایک جماعت ایک قوم کے پاس پہنچ رہے ہو فَلْيَقُنْ اَوَّلَا مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ لہٰذا سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو اسے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے شہادتو اللہ الہہ الا اللہ لا الہہ الا اللہ کی گواہی یعنی پہلی چیز اس بات کی گواہی کی طرف تمہاری دعوت ہونی چاہیے یہاں قابلِ غور بات یہ ہے جن کے پاس خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ اہلِ کتاب ہے اہلِ کتاب کے پاس توریت اور انجیل تھی یہ آسمانی کتاب ہے ان کے پاس جانے کے بعد انہیں لا الہہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ انہیں پہلے یہ بتانا اس بات کی طرف دعوت دینا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اہلِ کتاب لا الہہ الا اللہ پر قائم نہیں تھے ایک اور قابلِ غور بات ہے کہ جب وہ توریت اور انجیل مان رہتے تھے توریت انجیل میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم موجود ہے تھی تمام انبیاء کی بنیادی اور مشترکہ دعوت کہی ہے لا الہ الا اللہ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اہلِ کتاب کے پاس جاؤ ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پہلے دو اس سے یہ پتا چلا کہ ان کا لا الہ الا اللہ بگڑ چکا تھا وہ اس کے تقاضے پر گواہی پر موجود نہیں تھے دوسری بات یہ کہ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی کتاب کو مان رہا ہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اللہ کی کتاب کی صحیح تعلیم سے دور ہے وہی چیز ہم آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں اللہ کے نبی سسران فرمائے تھا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے بالکل ہو بہو حضور نال بن نال ایک جوتہ دوسرے جوتے کے جس طرح یقصہ برابر ہوتا ہے ایسے ہی جیسے ان لوگوں نے کوئی غلطی گناہ اور غلط کام کیا ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی بات پیدا ہوگی تو اب قرآن و حدیث میں جو جو گمراہیاں ان کی بتائی گئی ہے وہ وہ گمراہیاں یہاں پیدا ہوئی اب یہاں اس حدیث سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ ان کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں تھا کلمہ اس کا مطلب اس امت کے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو اللہ کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کریں گے یہ کہیں گے کہ رسول کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے لیکن حقیقت میں رسول کا دعویٰ پکڑے ہی نہیں ہوں گے اہل کتاب کی طرح ان کا معاملہ بھی لا الہ الا اللہ کی بگاڑ کی شکل میں ہوگا ہو سکتا ہے اور یہ مختلف دلیلوں سے ثابت ہے اور پرٹیکل میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ کتاب کو قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو اور نبی کو ماننے والے کے یہاں بھی بنیادی تعلیم دین کی جو ہے کلمہ توحید کی وہ خود بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہے اس حدیث سے یہ اشارہ ملا آگے آپ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس جانا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینا آگے ایک جملہ اور ہے وفی روایت ایک روایت میں یہ الفاظ ہے الہ این یوحد اللہ کہ سماری پہلی دعوت کیا ہونا چاہیے اس جانب کہ وہ اللہ کو واحد مانے یعنی توحید کو ایک قائل بنے توحید کو اختیار کریں اس سے دو پہلی حدیث میں لا الہ الا اللہ کی گواہی اور دوسری حدیث میں توحید کو ماننے والے بن جائیں اس سے پتہ چلا کہ الہ این یوحد اللہ اور شہادت لا الہ الا دونوں ایک ہی بات ہے توحید اسی کو کہتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے اس کی دعوت دینا اگلے جملے آ رہے ہیں کہ جب یہ مانے تب نماز کی بات آئے گی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دعوت کے میدان میں عمل کرنے جا رہا ہے تو اس کی دعوت کا آغاز اگر مخاطب جن لوگوں سے وہ خطاب کر رہا ہے جن کی اصلاح اور دعوت دینے جا رہا ہے اگر خاص طور سے اگر وہ توحید پر صحیح ڈھنگ سے فائز نہیں ہے تو سب سے پہلی دعوت توحید کی دی جائے گی اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی قوم میں سماج میں معاشرے میں فرد میں شرک پایا جاتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ نماز پڑھو دعوت دینے جائیں تو پہلے یہ نہیں کہیں کہ نماز پڑھو پہلے یہ نہیں کہیں کہ زکاة دو یہ نہیں کہیں کہ فضائل کو دیکھو کہ بھئی مسواک کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے دائنی کروٹ سونا سونے کے یہ عذاب ہیں کھانے کے یہ عذاب ہیں اس پر زور نہیں دیا جائے گا اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہے توحید صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی یہ دعوت کا صحیح مرحلہ ہے اس کی بنیاد ہے یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے اگر یہ عقیدہ درست ہوگا تو باقیہ باتیں ماننے کے لئے انسان خود تیار ہوگا یہ عقیدہ درست ہوگا تو باقیہ عمال قابل قبول ہوں گے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ایک آدمی مسواک کیا پورا دات رگڑ کے نکال دے ہوئے مسواک سے کوئی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی اگر توحید نہیں ہے آپ نے یہ پڑھا ہے شروع میں شرک کے مضمت اور توحید کی فضیلت میں کہ اگر آدمی شرک کے اکبر کر رہا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل ہجرت ہو جہاد ہو حج ہو زکاة ہو نماز ہو روز رات کو تحجد پڑھتا ہو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا تو شرعی طور پہ عقلی طور پہ ہر اعتبار سے غور کریں تو دعوت کا آغاز کس چیز سے ہوگا یہ اسلوب دعوت پتا چل رہا ہے مضمون دعوت اس حدیث سے پتا چلتا ہے تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاج بن جبل سے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے توہید کی دعوت دینا اب آج اس کو تھوڑا سا موجودہ ماحول میں دیکھئے کہ کتنے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں سیاسی اسلامی فکر بھی پائی جاتی ہے فضائل کا صوفی طریقہ کار بھی پائی جاتا ہے کہ فضائل کو دیکھو ذکر و عذکار کرو ہاں یہ ایک نمبر چھے نمبر یہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں وقت لگاتے ہیں پیسے خرش کرتے ہیں لیکن ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے اور انہیں یہ سمجھانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر آپ کی دعوت نہ ہو تو آپ کی محنتیں بیکار ہو سکتی ہیں تمام انبیاء کا طریقہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعوت دیں تو دعوت کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے نا اس میں بھی سنت کی اتبا کریں گے نہ کہ اپنے بنائے ہوئے اپنے علماء کے اختیار کیے ہوئے طریقے کو کہ ہمارے فلاں مولانا فلاں اکابرین یہ کہتے ہیں مٹھی مٹھی سنتیں لے لو اور جہاں آپ نے بحث شڑی کہ بھئی یہ شرک ہے اس کو مت کرو تو ہمارے یہاں جو دعوت دینے والے دین کے راستے میں ہیں دیکھئے وہ چاہے تبلیغی جماعت ہو جماعت اسلامی ہو فلاں ہو ڈھماؤں سب اس کو برا سمجھتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اختلاف کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں یہ جو ہے ان کی دعوت کا یہی طریقہ ہے یہ کچھ نہ کچھ شرکا کرتے ہیں کتنی غلط بات ہے اگر وہ یہ اعتراض توحید کی دعوت پر کر رہے ہیں تو دراصل نبی کے طریقے پر اعتراض کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اہل ادیس صحیح اسلوب اختیار کیے ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں تشدد آ جاتا ہے کچھ لوگ کم علمی کے باوجود کچھ فتوے والی زبان استعمال کرنے لگتے ہیں یہ خرابیاں ہیں لیکن اصولی اور منحجی طور پر آج کی تاریخ میں میں یہ بار بار تذکرہ کرتا ہوں مختلف پیراہ میں بات آ جاتی ہے لوگ اغام دیتے ہیں یہ لوگ بولتا ہے الہدیس کیا کام کر رہے ہیں اگر الہدیس کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کی مسجدیں کیسے بڑھ رہی ہیں قرآن و حدیث کو ماننے والے دنیا میں کیسے پھیل رہے ہیں قرآن و حدیث والا اسلام غیر مسلم کیسے قبول کر رہے ہیں کسی نے کسی شکل میں ہمارے ہاں کام ہو رہا اور کام ہم ہی کر رہے ہیں ہاں کم ہیں غیر منظم ہیں اور جس دن اہل ادیس صحیح ہوئے دنیا کے تو روح زمین پر ان کے سامنے کوئی ٹکے گا نہیں کیوں؟ اس لئے کہ سب سے زیادہ سچا دین اور مذہب آسمان سے اتارا ہوا آخری دین اللہ تعالیٰ کا انہی کے پاس ہے یہی امانت دار ہے اس کے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ اختلاف نہیں ہے توحید کی دعوت دینا جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں تو شیر کا رد ہوگا جب ہم اتباع سنت کی طرف بلاتے ہیں تو بیدات کا رد ہوگا اور یہ تعلیم ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی تو کفار مکہ آپ کو صادق و امین اور سب سے اچھا انسان ماننے کے باوجود آپ کے مخالف ہو گئے آپ کو تکلیفیں دینے لگے ستانے لگے کیا کیا نہیں کیا جو کر سکتے تھے مخالفت میں کیا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں دعوت میں کردار میں کوئی کمی تھی نہیں نعوذ باللہ فطری بات ہے کہ جب باطل پرستوں کے باطل کا رد ہوگا تو مخالفت کرتے ہیں اب یہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول اختلاف ڈالتے تھے کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ بددین ان کے دین کو اختیار کرنے والا بددین ہوگا ابو جہل جب بدرک میں گیا اور بدرک کے جانے لگے نکلنے لگا تو دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں جو رشتوں کو زیادہ کارٹنے والا ہے اور جو تیرے نزدیک زیادہ قریب نہیں ہے دور ہے تو اس کو کل کے جنگ میں روند ڈال ختم کر دیں سورہ انفال کی اس آیت کی تصویر پڑھئی اگر تم فتح مانگتے تھے دعا طرف کرتے تھے تو فتح اور اللہ کا فیصلہ آ گیا تو ابو جہل اور ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ رشتے کٹواتے ہیں اختلاف پیدا کرتے ہیں اس دعوت کے ذریعے سے تو توحید کی بنیاد پر جو ہمارے ایک اور مسئلہ یہاں جھولا ہوا ہے جو آپ کو دنیا میں انبیاء کے متبعین قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے علاوہ کسی گروہ جماعت کے پاس نہیں ملے گی بات والا اور برا دوستی اور دشمانی کی بنیاد یہی عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہمارا سگا بھائی ہمارا بھائی نہیں ہے اور یہ عقیدہ ہے تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں سعودی عرب کا امریکہ کا آسٹریلیا کا افریقہ کا کوئی شخص توہید والا ہے تو ہمارا بھائی ہے سب سے بڑی بنیاد والا اور برا کی رشتہ جوڑنے اور رشتہ کٹنے کی یہ عقیدہ ہے اور اس کو دنیا دشمنان دین مجروح کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ یہ دعوت پیش کرتے ہیں تو آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو اختلاف پیدا کر رہا ہے ہمارے اخوانی جماعت اسلامی والی فکر ابھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہرے دیکھئے مسلمان یہ لوگ ہیں ایسی مسئیبت میں ہیں اور یہ جگڑا کر رہے ہیں بھائی مسلمانوں کی مسئیبتوں کو ان کو کون سمجھائے قرآن حدیث پڑھیں بھائی یہ عقیدے کی واضح تعلیمات اگر آپ تھوڑی سی آنکھ کھول کر بصیرت کا استعمال کر کے ان کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری مسئیبتوں کی جڑ دراصل اس عقیدے کو اختیار نہ کرنا ہے جس سماج میں شرک ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی اللہ کی مدد نہیں ہے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے تو آپ یہ چلائیے نا کہ دیکھئے شرک کر رہے ہیں اس لئے ہماری کشتی میں سراخ ہو رہا کشتی ڈوب رہی ہے اس سے روکیں گے نہیں تو کشتی بچے گی نہیں ڈوبنے سے تو پہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بلکل صاف ہے اور دعوت کا اسلوب منحج اور اس کا انداز طریقہ کار بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے گی سب سے بنیادی طور اس سے یہ بھی پتہ جلا کہ سب سے اہم چیز دعوت کی یہی ہے بنیاد یہی ہے تمام انبیاء کا طریقہ ہے انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا اور نبی نے اپنے صحابی کو یہی تعلیم دی اور یہ تعلیم ہم سب کے لئے ہے کہ جب ہم کسی قوم میں دعوت کا کام کرنے جائیں تو سب سے پہلے توہید کی دعوت دیں اور خاص طور سے اگر توہید وہاں نہیں ہے یا بگڑی ہوئی ہے تو سب سے پہلے توہید کی دعوت دیں گے اگر توہید ہے بھی تو اس سبق کا بار بار اعادہ ہونا چاہیے بار بار اعادہ ہونا چاہیے میں اپنی ایک فکر بتا رہا ہوں ابھی بعض خطابات میں موجودہ حالات کے تناظر میں نے بیان کی کہ مختلف فتنے سر اٹھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شخص جو ہے وہ رابزی اور یہودی ایجنٹ انجینئر پیدا ہوا محمد انجینئر کیا نام ہے اس کا علی مردہ ہاں ہمارے کچھ نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی چاہت میں ابو بکر شدیق عمر فاروق جیسے صحابہ اکرام جن کے بارے میں کوئی رافضی ہی جو ہے تنقید کر سکتا ہے ان پہ زبانے دراز کرنے لگتے ہیں زبانے تان ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص جو ہے ایک نیا گروہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی گلیمر کے ٹائپ ٹی وی پہ چینل پہ آنے لگا ہمارے نوجوان اس سے اس کو اتنا لائک مل رہا ہے پیچھے پڑ گئے منکرین حدیث سے متاثر ہو گئے غامدی ہے سید غامدی اس وقت پاکستان میں اور کچھ اس طرح کے کچھ نام ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں پھر یہی نہیں ابھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ بمبئی میں بہت سارے مسلمان نوجوان وہ ایلوماتی کیا ایلومیناتی دجال اس نام کا گروپ یہودیوں کا کچھ کام کر رہا ہے جس میں گلیمر ہے پیسہ ہے دکھاوا ہے کوئی نوجوان اس میں جاتا ہے تو جھوپڑے سے وہ بیڈنگ میں آ جاتا ہے کچھ دنوں بعد تو یہ اٹریکشن لوگوں کو متاثر کرتا ہے یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے جو بھی اسباب ہے اس میں سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے عقیدے کی بنیاد کو ہماری نسل کی ذہن و دماغ میں مضبوط نہیں کیا جو نبی کا طریقہ تھا دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اب یہ تبلیغی جماعت پریشان ہے وہ شاکیل حنیف کا انتہائی بکواس قسم کا فتنہ جو اپنے مسیح کا اور کیا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے ان کے لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک آدمی پر آپ نے پندرہ سال دس سال بیس سال محنت کی لیکن آپ نے اس کو عقیدہ اور اسلام کی بنیاد ہی نہیں بتائی اب ایک آدمی فتنے والا آتا ہے وسوسہ دیتا ہے کچھ الٹی سیدھی دلیل نہیں بلکہ شبہات پیش کرتا ہے حدیثوں کو تور مڑھو کے اپنے اوپر فٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں میں نبی ہوں یا یہ ہوں اور وہ ہوں اور آپ کا جلا ہوا آدمی آپ اس سے متاثر ہو جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تعلیم تربیت مضبوط نہیں تھی اس میں سراخ لوپ ہولز جھول موجود تھا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس تناظر میں یہ جو آپ کو توجہ دلایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس قسم کے فتنوں کا اس قسم کے دھوکے بازیوں کا شکار نہ ہو کوئی بھی شخص نیا پیدا ہوا اور کسی بھی اٹریکشن کے ذریعے سے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے یا نوجوانوں کو متاثر کرنے میں جو کامیاب ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے فتنہ اگر لوگ کامیاب نہ ہو تو اس کا سب سے مضبوط اور بہترین طریقہ محفوظ قلع یہ ہے کہ نبی کے اس طریقے پر سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو صحیح عقیدہ اور منحج سکھائیں اس کی بنیادیں مضبوط کریں یہ اگر مضبوط ہوگا تو کوئی انجینئر کیا کوئی ڈاکٹر بھی آ جائے یہ تو جاہل ہے کوئی پڑھا لکھا بھی آ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان کو بھٹکا نہیں پائے گا آسانی سے اللہ ماشاءاللہ بات میری سمجھ رہے ہیں تو تربیت کا یہ صحیح طریقہ ہے عقیدے کی بنیاد کو پہلے راسخ بنائے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو کہہ رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں سب سے پہلے توہید کی دعوت دی جائے پھر اس کے بعد کہا فَأَعْلِمْهُمْ فَإِنْهُمْ أَتَعُوْكَ لِذَالِكَ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اتعو تمہاری اطاعت کر لیں مان لیں تمہاری لذالک اس بات میں یعنی توہید کو قبول کر لیں مان لیں تو کہا گیا فَأَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَهِ تو تب انہیں یہ بات بتانا پہلے دعوت دینا توہید کی اس کے بعد بتانا جب توہید کی دعوت قبول کر لے گا آدمی تو اس کا مطلب یہ وہ کہ جب اللہ کو اللہ مان لیا اس کے حقوق کو جان لیا تو اب اس کا جو بھی حکم بنائے گا صرف بتانا ہے بندے کو آپ مسلمان ہو گئے آپ نے مان لیا کہ میں اللہ کو پروردگار الہ مان رہا ہوں اب صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ کافی ہے کہ اللہ کا یہ حکوم ہے آدمی مان لے گا پھر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی کہ نماز پہ محنت کرو ہاں فلا چیز سنت کو ماننے پر محنت کرو فلا چیز کو ماننے پر محنت کرو اگر دل میں آپ کے توہید ہے تو محنت کیے بے گئر بس صرف مالو اللہ کی عظمت کبریائی کا سکھا دل میں بیٹھا رہے گا اور پتہ چلے گا کہ شراب حرام کی گئی ہے تو مو سے شراب پھیک دیں گے جیسا صحابہ اکرام نے کیا یہاں اس کو دیکھ بھی دیکھئے یہ نشانی بھی پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھیں گے کہ شاید میں مسلح کی تاثر کی بات کر رہا ہوں اہلی حدیثوں میں آپ کو یہ مزاج ملے گا دلیل اگر ثابت ہو گئی تو اپنا موقف تبدیل کر دیتے ہیں آج بھی یہ چیز کومن ملے گی میں ایک بات مان رہا ہوں الحمدللہ لیکن مجھے دلیل سے پتہ چلا کہ میں غلط تھا فوراں چینج کر لیتا ہے لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں آپ دلیل دیجئے حدیث بتائیے قرآن بتائیے تو کہتے ہیں ہمارے علماء تو یہ کرتے ہیں ہمارا طریقہ تو یہ ہے ہمارا مسلح کی ہے خیاب کا یہ مسلح کی جھگڑا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو مسلح کی بنیاد پر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ابھی ہمارے مالے گاہ میں دیکھا میں نے کہ احناب جو ہے صفوں میں پیر سے پیر کندے سے کندہ نہیں ملاتے سمجھتے ہیں یہ اہل ادیس کا طریقہ جبکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہنفی طریقہ بھی ہنفی مسلح کے مطابق بھی پیر سے پیر ملانا چاہیے جانتے ہی نہیں ہیں یہ تو عوام کی بات ہے خواس میں ایک مجلس میں میں نے بیان کیا طلاق دینے کی بات تھی نوبت تھی تو میں نے بتایا طلاق کا طریقہ یہی ہے ایک طلاق دیا جائے رجائی تو ایک صاحب جو تھے بزرگ آدمی تھے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہا کیوں نہیں ہو سکتا کہا بھائی وہ آپ کا مسلح ہے ہمارے مسلح میں تو تین دینا ہے تین دیں گے معاملہ ختم کرنا ہے تو میں نے ان کو کافی دیر تک سمجھانے کی کوشش کیونکہ سمجھ میں آئے ہی نہیں رہی تھی بات میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ مسلح کی اختلاف طریقہ طلاق میں نہیں ہے اگر تین اکٹھا دے دی تو پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی اس میں اختلاف ہے ہنفی آلی حدیث لیکن طلاق سنت کا طریقہ دینے کا یہی ہے کہ پہلے ایک دی جائے پھر اس کے بعد میں نے سٹیپس بتایا ان کو حضم نہیں ہو رہا تھا کافی دیر تک گفتگو ہو جانے کے بعد وہ جو اسٹمپ لکھنے والے بیٹھے تھے یہ جو مجھ سے بحث کر رہے تھے یہ دیوبندی تھے اور جو اسٹمپ لکھنے والے تھے مراتھی میں وہ یہ دیوبندی تھے وہ بریلوی تھا اس نے روکا اور کہا کہ حضرت آپ ان سے بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ سارے مسلح میں طریقہ طلاق ایک ہی ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دینا چلیے یہ صحیح بیان کر رہے ہیں وہ چونکے اب تک میں ان کو دلیلیں دے رہا تھا حدیثیں بتا رہا تھا حوالے دے رہا تھا کہا نہیں جیسی بریلوی نے یہ کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ فوراں چونکے اور خاموش ہو گئے اس کے بعد ویسے ہی لکھا گیا اور بعد میں مجھ سے کہتے ہیں مخاطر کہ مجھے معاف کرنا لیکن آپ نے آج جو بات بتائی ہے بولے میں ایسا نہیں جانتا تھا میں اب اسے دو لوگوں میں بیان کروں گا تو دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ تین ہی دینا سنت ہے طریقہ ہے ہمارا مسلک ہے اور جب دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے تو اس کے مقابلے میں قرآن حدیث آجائے نہیں مانتے یہ بھی میں ایسا مانتا ہوں کہ صحیح تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ رویہ آتا ہے صحابہ اکرام کا مزاج تھا ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بات ماننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی جس کو جو قابل قبول ہے فوراں اپنی بات چھوڑ کے حدیث کو قبول کر لیا یہ چیز آج ہمارے آن نہیں پائی جاتی لوگوں میں یہ مزاج نہیں پائی جاتا اس کی وجہ دل کے یہ ایمانی قیفیت ہے اگر صحیح عقیدہ اللہ کی عظمت اور رسول کا صحیح مقام دلو دماغ میں ہوگا تو ان کی باتیں آ جانے کے بعد انسان کسی دوسرے کی بات پر عڑے گا نہیں زید نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتایا توحید اختیار کریں اب جب توحید آ جائے گی تو صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے یہ حکم ہے آدمی مانتا چلا جائے گا تو اس کے بعد کہا فَعَلِمْ انہیں یہ بات بتانا اَنَّ اللَّهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي قُلْ يَوْمٍ وَلَيْلَ کہ اللہ نے ان پر پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے ہر رات اور دن میں یعنی رات اور دن کی جو چوبیس گھنٹے کا دورانیا ہے اس میں پانچ وقت کی نماز کو فرض کیا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نماز سے زیادہ ضروری اور پہل رکھتی ہے اور اس ترتیب سے یہ پتا چلا کہ دعوت دینے میں سب سے پہلے وہ بات پیش کیا گی جو سب سے اہم ہے جو سب سے اہم ہے اس کے مان لینے کے بعد وہ بات بتا جائے گی جو اس کے بعد سب سے اہم ہے الاہم فالاہم حگے مسائل میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کے بعد شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز نماز ہے لیکن نماز سے بھی زیادہ اہم چیز توحید ہے اب ہمارے ہاں کچھ لوگ میں نے جیسا کہ عرض کیا اگر توحید کو چھوڑ کر نماز پر محنت کرتے ہیں تو ان کی یہ ترتیب غیر شرعی یا سنت کے خلاف ہے اور ظاہر سی بات ہے سنت کے خلاف جب آپ کی محنت ہوگی تو نتیجہ وہ ایسا نہیں آئے گا جو آنا چاہیے یہ نبی کا اسلوب اور طریقہ ہے کہ سب سے اہم اور اس کے بعد سب سے اہم طریقے کو بتایا جائیں یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی انسان کے پاس آپ گئے ہیں تو فوراں آپ ساری چیزیں نہیں بتائیں گے اسلام میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ایک اٹھا تعلیم نہیں دی جائے گی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی ترتیب اور تدریجن دی جائے درجہ بہ درجہ نبی قرآن نے کہا پہلے توحید بتانا جب مان لیں گے تو نماز توحید اور نماز ایک اٹھا نہیں بتائی جائے گی بات سمجھ رہے جی تو تدریجن یکے بعد دیگرے تعلیم دی جائے گی آگے بڑھو فَإِنْهُمْ أَتَعُوكَ لِذَلِكَ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے میں اگر تمہاری یہ بات مان لے میں فَأَعْلِمْهُمْ تو انہیں یہ بتانا اَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے یہاں صدقے سے مراد زکاة ہے صدقہ فرض صدقہ فرض صدقہ زکاة کو کہتے ہیں اور ہمارے یہاں زکاة الفطر صدقت الفطر عید کے جو عیدانہ وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ فطرہ فطرہ بولتے ہیں جو اس کو حدیث میں زکاة الفطر صدقت الفطر دونوں کہا گیا ہے تو یہ اللہ نے فرض کیا ہے لیکن یہ کس پر فرض کیا ہے تو اخذو من اغنیائهم یہ ان کے مالداروں سے لیا جائے کن کے مالداروں سے مسلمانوں کی جو لا الہ الا اللہ مان لیں گے ان کے فطرد دعا فقرائهم پس اس کو ان کے فقراء پر لوٹا دیا جائے گا اب یہاں کچھ لوگ فقہی مسائل بھی مستمت کرتے ہیں الفاظ سے کہ ان کے مسلمانوں پر یعنی مسلمانوں کی تو پتہ یہ چلا کہ زکاة کا پیسے کا حقدار مسلمان ہے تعلیف قلب میں بعض شکلیں ہوتی ہیں کہ غیر مسلم یا نو مسلم کو دیا جائے نو مسلم کے تو کوئی بحث نہیں غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بعض شکلوں میں اہل علم نے بیان کیا لیکن بسیکلی یہ مسلمان غربہ مساکین کا جو مسارف بتائیں ہیں قرآن نے ان کا حق ہے تو مالداروں سے لے کر فقرہ اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا اس سے پتہ چلا کہ زکاة کی فرضیت نماز کے بعد اسلام کا اہم حصہ رکھنا ہے زکاة توہید کے بعد نماز نماز کے بعد زکاة یہاں وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیا آج ہمارے آن نوجوان لوگ کوئی غیر مسلم سے جب دعوت کا کام کرنے جاتے ہیں تو بعض لوگ اسلام کی خوبیہ بتا دے کہتے ہیں کہ اسلام میں سوہر حرام ہے چودہ سال پہلے حرام کیا آج سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ سوہر کا گوش کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے اس میں فلا ایسیڈ ہوتا ہے اس میں فلا بیماری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہاں شراب کے یہ نقصان ہے فلا چیز کا یہ فائدہ ہے جو اسلام نے استعمال کرنے کی تعلیم دیئے یہ طریقہ اگر آپ کے لئے اس آدمی کے لئے کچھ مفید معلومات بخش ہو سکتا ہے لیکن اپیل کرنے والا دین کی طرف راغب کرنے والا نہیں ہوگا اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ جو اسلام نے بتایا اب تو سائنس سے سبھی معلوم ہو سکتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی ضرورتی کیا ہے اس لئے یہ اسلوب یا آج ہمارے یہاں کچھ ایک فیشن چلا جو خاص ضرورت کے ٹائم ہوتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وغیرہ کے بات سے کہ بھئی کمپیریزیٹو مطالعہ کرتے ہیں بھئی اسلام قرآن میں یہ ہے وید میں یہ ہے توریت میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے تو ہمارے وہ نوجوان بہت سارے میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیت سیدھے نہیں پڑھتے وہ سنسکریت کی عبارت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اردو میں سنسکریت کو یاد کر لیا اور ترجمے سے سنانے لگے فیشن چل گیا تھا یہ طریقہ بھی انبیاء کا طریقہ نہیں ہے یہ ضرورت کی چیز ہے مناظرے اور خاص اوقات کے حالات کی بات ہوتی ہے عام حالات میں نبی کا طریقہ تھا اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے تھے اور دعوت توحید کی دیتے اور پھر توحید کے بعد جب مان لیا تو نماز نماز کے بعد زکاة اور زکاة مالداروں سے لی جائے گی اور اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ صاحبِ نصاب وہ مختلف اموال کے مختلف نصاب اور شرطیں حکامات بیان کیے گئے ہیں اللہ فقرائے ہم سے صرف اشارہ کروں کہ ایک استدلال بعض علماء نے امام حنیفہ وغیرہ نے یہ بھی کیا ہے کہ جس شہر کے مالداروں سے زکاة لی جائے گی اسی شہر کے غربہ میں تقسیم کی جائے گی تو بات اقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر قریب کے لوگ مستحق ہیں تو پہلے انہیں ترجیح دینی چاہیے آگے کہا کہ فَإِنْهُمْ أَتَعُوكَ لِذَلِكَ جب وہ تمہاری یہ بات مان لے ویں زکاة کو دینے بھی منظور کر لے فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ تو دیکھو تم ڈرنا ایا کا اس میں فعل امر اس میں ہے لیکن فعل کے معنی میں اور امر کے معنی میں بچنا فَإِيَّاكَ تو تم بچنا وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ان کے قرائمِ اموال سے قرائم قرائم قریمتن کی جمع امدہ نفیس آلہ قسم کا قرائم قریمتن کی جمع محننس کی کہ انہیں جو امدہ مال ہیں جیسے ایک بکری والا ہے اب بکریاں کئی کیٹیگری کی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ بکریاں ریوڑ میں ایسی ہیں جو بہت پیاری ہیں بکری والے کو پسند ہے میرے مال کا دیکھیں نا بعض جگہ دکاندار اپنا بہترین مال شوروم میں لگاتا ہے لوگوں کو ایٹریک کرنے کے جو زیادہ اچھا ہو ہاں پھل میں جو زیادہ خوشنمہ دکھائی دیتا ہے پھل والا اس کو لٹکا دیتا ہے گویا وہ اس کو پسند ہے تو مال والے کے جو زکاة وصول کرنے جا رہا ہے زکاة محسل تو اس کا جو امدہ اور نفیس پسندیدہ مال ہے دودھ دینے والے جانوروں میں کوئی ایسا ہے جو اس کے ضرورت کا ہے وہی دودھ دے رہا ہے اور اس کو پسند ہے اور محسل کہے کہ نہیں یہی لوں گا اللہ کی رسول نے کہا یہ حاصل وصول کرنے والے کو یہ کہا گیا کہ اچھا مال چن کے لے مت لو اور دینے والے کو یہ کہا گیا کہ تم اپنا ردی مال مت دو دوسری حدیثوں میں دینے والے کو کہا گیا کہ جو نہیں چل رہا ہے یا جو استعمال کے لائق نہیں ہے تم اس کو اللہ کے راستے میں یا زکاة ملو یہ صحیح نہیں دونوں طرف دیکھیں اسلام کی درمیانی تعلیم فطری تعلیم نہ ان کی پسندیدہ چیز لے کر ان کو تکلیف دی جائے اور نہ ہلکی اور گھڑیے چیز دے کر اللہ کے حق کے سلسلے میں کتاہی برتی جائے دونوں کے بیچ کا راستہ استیار گئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ نے ان کو چونکہ عامل کی حیثیت سے یہ حاکم بن کے گئے تھے نا یہ سیاست ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات میں کوئی سیاست لیکن آج ہمارے مسلمان آپس کی سیاست یہ یورپ والوں سے سیکھتے ہیں اُتھال پتھال والی جھوٹ والی لوگوں کو بیوقوف بنانے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بھاری سیاست ہے مولوی یا سیدھا سادھا آدمی سے بلتے ہیں اس کو سیاست آتی نہیں ہے جبکہ صحیح سیاست اسی کو آتی ہے دنیا میں انبیاء کے بعد سیدنا عبقر صدیق عمر فاروق مثال بیکے طور پر پیش کے جاتے ہیں ان سے بہتر سیاست آج کے یہ لوگ جانیں گے ان کی سیاست میں جھوٹ نہیں تھا بے ایمانی نہیں تھی کسی کو تکلیر دینے والا مزاج نہیں تھا ہر ایک کو اس کا حق دینے کا مزاج تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات کا نتیجہ تھی آپ نے کیا کہا کہ ان کے امدہ اور نفیس مالوں سے بچنا کیوں اگر تم عامل ہو تو تمہارے پاس پاور ہے نا تم زبردستی لے سکتے ہو تو اس کو منع کرنے کے بعد اللہ کے رسول اللہ نے کیا بہترین اور جامع بات کہی وَتَّقِدْ عَوَةَ الْمَظْلُوم اور مظلوم کی دعا یعنی مظلوم جب دعا کرے گا تو بددعا ہوتی ہے بددعا سے بچنا ہاں مظلوم کی بددعا سے بچنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ ظلم کرنے کے بعد اس کا مو پکڑ لو کہ بددعا دے نہ پائے ظلم کرو ہی مت مظلوم کی بددعا سے بچنے کا مطلب یہ کہ جو مظلوم کی بددعا کی وجہ تم مت بننا یعنی ظلم مت کرنا کیا پیارا انداز ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں ہوتی اب اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی بات نہیں ہے اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا تو وہ کوئی بھی انسان ہو آپ کے تعلق سے بددعا کرے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے یہ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث اس میں جو مسائل ہے کچھ کو میں نے پڑھاتے ترجمہ کرتے بھی بیان کیا اور کچھ آگے مسائل میں آ جائیں گے میں اگلی حدیث کی طرف بڑھ رہا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث حضرت سحل ابن سعاد سے رضی اللہ عنہ سے ہے میں اردو عبارت اردو ترجمہ کرتا جا رہا ہوں عبارت عربی کا فوکس نہ کر کے وقت شاید کم بچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے وقت کہا یہ خیبر کا وقت کیا ہے یومہ خیبر کا دن خیبر کے دن کیا ہے جب خیبر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ اکرام کے ساتھ فوج کے ساتھ محاصرہ کر رکھا تھا یہود نے جو بدشکنی بد اہدی کی تھی مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا تو اس کا سبق سکھانے کے لیے گویا اس کا محاصرہ کیا گئے یہ سن ساتھ ہجری کا واقعہ ہے ساتھ ہجری میں یہ واقعہ پیش آئے خیبر کا مارکہ یہ علاقہ مدینہ کے اطراف میں ہی ہے وہاں سے سو دیل سو کلومیٹر جو بھی ہو اور یہ کہتے ہیں بڑا ذرخیز اور یہاں خجونوں کے زبردست باغات تھے گڑ تھا قلے تھے وہاں کہ کئی قلے تھے ایک نہیں کئی قلے تو ان سے روید ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا لَعُعُتِيَنَّ الرَّا عَيَاتَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ آپ نے کہا کہ میں جھنڈا کل ضرور با ضرور دوں گا فوج کی ایک علامت ہوتی تھی جھنڈا جہاں سے فوج کی کمان سنبھالی جاتی تھی جو ایک مرکزیت کی حیثیت رکھتا تھا تو وہ جھنڈا کل میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا غدن کل يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اتنا ہی کافی نہیں ہے یا اتنا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں بڑی فضیلت کی بات تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک کئی دنوں تک خیبر کا محاصرہ کرنے کے بعد ایک دن یہ فرما رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہاں ادھر دیکھئے اللہ کے نبی صحابہ اکرام ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لئے کئی دن تک پریشان ہے نا گھیرہ ڈالے بیٹھے ہیں اس گھیرہ ڈالنے میں تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں تکلیف ہوگی قربانی دینا پڑ رہی ہے بھئی رات دن وہاں گزارنا پڑ رہا ہے آج ہمارے ہیں لوگ دھرنا دیتے ہیں تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا وہاں یہاں اتنا خوف نہیں ہے وہاں خوف تھا کہ دشمن کی طرح سے کبھی بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے حملہ ہو سکتا ہے پھر اس طرح سے کھانے پینے کے سامان آسانی سے مہیا نہیں ہوتے تھے برحال نبی کریم صلی اللہ صحابہ اکرام گویا اس حسار کے ذریعے سے ایک قربانی دے رہے ہیں عمل کر رہے ہیں تو پہلے پتہ چلا صرف دعاوں سے نہیں محنت بھی کرنا پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنے والوں میں سب سے عالی تھے لیکن آپ نے تدابیر دنیا کے راستے بھی اختیار کیے جو کامیابی کے راستے ہیں محنت کرنا قربانی کرنا مقابلہ کرنا اس کی تیاری کرنا ایک یہ دوسرے یہ کہ آپ کو سید المرسلین رسولوں کا سردار ہونے کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف جھیل رہے ہیں صحابہ کرام جھیل رہے ہیں ابھی ربی کی بات چھوڑ دیجئے صحابہ کرام کا جو درجہ ہے آپ بتائیے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی کتنے بھی عالی مقام پر پہنچ جائے کیا کسی صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا اب یہ صحابہ قلعے کو فتح کرنے کے لئے پریشان ہے مطلب محاصرہ ڈالے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے پیر بابا وہ ہماری مدد کرے گا تو ہم امریکہ فتح کر لیں گے ہم فلاں کام کر لیں گے گویا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قوت خصوصیات مانتے ہیں وہ چاہیں گے تو اللہ سے دلوا دیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کائنات میں تصرف کی طاقت کا ہونا یہ ایک چیز ہے اور یہ کہ تصرف کی طاقت بعض لوگا اب بحث کریں گے تو بلیں گے نہیں ہم ایسا نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جب اللہ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ گا نہیں تو آپ دیکھئے کہ جب صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں جہل رہے ہیں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں اس سے یہ پتا چلا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی طاقت نہیں تھی یہ بھی امتحان سے گزرتے تھے جیسے بات کے لوگ گزر رہے ہیں یہ توہید کی بہت زبردست دلیل ہے اور جب صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ طاقت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی قوت اور خوبیہ نہیں تھی تو کسی پیر والی میں یہ بات ہو سکتی ہے کیا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کتنی پیاری اور واضح دلیل ہے شیخ محمد ردل اللہ حاب نے بھی آگے مسائل میں اس کو ذکر کیا ہے ہاں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں کل جس کو جھنڈا دوں گا وہ ایسا ایسا ہے تو مطلب جس آدمی کی بات کر رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی وہ محبوب ہے ایک بات تو اس آدمی کے بارے میں سرٹیفیکٹ ہو گیا نبی کی زبان سے دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دینوں سے خیبر کو گھیرے کھڑے ہیں اور کوئی بات اور نتیجہ سامنے نہیں آیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں آگے کہ جس کو میں کل جھنڈا دوں گا یفتح اللہ علیہ دے اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا یہ ایک دن پہلے آپ پیشنگو ہی کر رہے ہیں یہ آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے بہت ساری دوسرے دن فتح ہوا بھی النبی آج کہہ رہا ہے کل ایسا ہوگا اور کل ویسا ہی ہو رہا ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جھوٹا نبی کبھی اگر ایسا بولتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کی تاہید نہیں کرتا میں نے اس سے پہلے مثال دی بتایا آپ کو کہتے ہیں مسالمہ کا عذاب سے لوگوں نے کہا کہ کوئی میں پانی کم ہو گیا ہے آپ نبی ہیں تو دعا کر دیجئے پانی بڑھ جائے کچھ لو میں دعا کر کے اپنا تھوک ڈالوں گا اس میں پانی بڑھ جائے گا اس نے دعا ہوا پڑھی اس میں تھوکا تو جو پانی تھا وہ بھی سنگ گیا مرزا غلامت کادیانی کا پنجاب میں آگلے دو تین دن میں زلزل آئے گا اور گھر سے نکل کے جو ہے وہ ٹینٹ بنا کے میدان میں رہنے لگا دس سال تک اس علاقے میں زلزلہ نہیں آیا یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے جھوٹی نبوت کا اور جو سچا نبی کہتا ہے بدر میں کہا کل یہاں فلا مارا جائے گا یہاں فلا مارا جائے گا یہاں جیسے کہا تھا وہ ایسے ہی ہوا یہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ فتح دے گا اس کے ہاتھ پہ نبی کی پیشین گوئیاں مخالف حالات میں ہوتی ہیں ایک خاص بات یہ بھی جیسے مولانا ابول کلام آزاد نے کہا ہندوستان پاکستان کے بٹنے کے بعد کہ اگلے پندرہ سال یا پچیس سال کہا تھا جو بھی پندرہ سال میں مچھرکی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو جائے گا اور الگ ہو گیا تو جنرل ایوب کہتے تھا کہ دیکھو کہیں ابول کلام آزاد نے یہ نہ لکھا ہو کہ سیندھ اور پنجاب الگ ہو جائے گا تو کوئی یہ کہے کہ مولانا آزاد نے پیشنگوئی ہو گیا کی اور ہو گیا نبی کی طرح ہو گیا کیا نہیں کچھ چیزیں ہیں جو حالات قرائن اور منطقی نتائج کی شکل میں انسان مستمبت کرتا ہے میں پڑھاتا ہوں ایک طالب علم کے بارے میں کہوں کہ یہ بچہ اس سال فیل ہو جائے گا اور وہ فیل ہو گیا تو کوئی میں عالم الغیب نہیں کہلاؤں گا یہ میرے اپنے کام فیل کے تجربے کی روشنی میں میں نے ایک اندازہ بیان کیا امکان بیان کیا اور وہ ہو گیا تو اس کو علم نہیں کہتے حالات نتائج قرائن اور علامتیں الگ ہوں اور اس کے برخلاف کوئی بات کہتا ہے نبی کہتا ہے مدینہ میں خندق کھوڑ رہا ہے پیٹ پہ پتھر بندہ ہے مدینہ میں اپنی حفاظت جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر میں اپنی حفاظت مسئلہ ہے اور کہہ رہے ہیں کیسا رہو کسرا فتح ہوگا اور ہوا ہجرت کے سفر میں روایتیں مخدوش ہوں تو آپ دیکھ لیں بہرحال جو مشہور ہیں میں بیان کر رہا ہوں کہ سوراکہ بن مالک بن جوشم جب آیا تو آپ نے کیا کہا میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ابھی خود جا رہے ہیں بچ کر سو اٹکا انام ہیں سوراکہ کافر ہے ہاں تمہارے ہاتھ میں کسرا اس کا مطلب اس میں کئی پیشنگ ہوئی ہے ایک اٹھا ہے کہ ہماری فتح ہوگی کسرا کسرا فتح میں آئیں گے سوراکہ اس وقت تک زندہ رہیں گے مسلمان ہو چکے رہیں گے اور مالِ غنیمت میں سے حصہ ملے گا کتنی چیزیں آگے اور سب ہوا مخالف حالت میں نبی ایک بات کہتا ہے اور وہ پوری ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ بات اور یہ نبوت کی دلیل اور نشانی بندی ہے واضح تو میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا فَبَاتَ النَّاسُ يَدُقُونَ لَيْلَتَهُمْ اَيَّهُمْ يُعْتَهَا تو لوگوں نے رات گزاری باتا یبی تو رات گزارنا لوگوں نے رات گزاری کیسے يَدُقُونَ باتا يَدُقُونَ بحث کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں نے رات گزاری اپنی وہ رات کہ اَلْ اَيَّهُمْ يُعْتَهَا کہ کسے دیا جائے گا گویا یہ خواہش اور تربی تھی اس میں کہ کاش مجھے مل جائے مجھے مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو کئی اس میں پیش کریں کہ آدمی کی فضیلت کی بھی بات ہے اور فائبر کے فتح ہونے کی بھی فَلَمَّا أَصْبَحُ غَدَوْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کُلْهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُعْتَهَا جب صبح ہو گئی صبح کر لی تو سب کے سب اللہ کے رسول اللہ کے پاس لپکے صبح صبح پہنچے ہر شخص یہ امید رکھتا تھا کُلْهُمْ يَرْجُوْ اُن میں کہا ہر شخص امید رکھتا تھا اَنْ يُعْتَهَا کہ اسے جھنڈا دیا جائے فضیلت مل رہی ہے نا فَقَالَ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عینا علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کہاں ہے گویا سب پہنچے تھے یہ نہیں تھے تو لوگوں نے کہا فَقِلَ هُوَيَشْتَكِ عَيْنَيْهِ ان کی آنکھوں میں شکایت ہے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے ہاں ان کو آشوب چشم ہوا تھا تکلیف تھی آنکھوں میں یہ دیکھئے اگر اولیاء کو انبیاء کو نبی کو سردرد ہو رہا ہے آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تکلیف اٹھانی پڑی ہے توحید کی دلیلیں آج شیعہ اور بہت سے بریلوی حضرت علی کو مولا کائنات بولتے ہیں نعوذ باللہ حمد علی کس معنی میں کہ کائنات کے اندر تصرف کی قوت اور اختدار رکھتے ہیں جتنے صوفیوں کے سلسلے ہیں سب اہلِ بیعت سے جوڑتے ہیں اہلِ بیعت کے سلسلے میں روافظ نے صرف حب اہلِ بیعت کو بنیاد بنا کر ان کے سلسلے میں غلو کیا اور کہاں سے کہاں ملا دیا شیعہ نے لاکھوں حدیثیں لاکھوں محاورے کا نہیں بول رہا ہوں حقیقت کا لاکھوں حدیثیں اہلِ بیعت کے منعقی میں کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ لاکھ کے قریب حدیثیں گھڑھ علی ان کی منعقی میں تین لاکھ ہے اس سے زیادہ صرف حضرت علی کے لیے حضرت علی کو آنکھ میں شکایت ہے اگر مولاِ کائنات تھے کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے تھے تو آنکھ کے بیماری میں پڑھتے جو اپنی بیماری خود سے ٹھیک نہیں کر سکے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی اختیار قوت نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے تو کہا کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تو آپ کے پاس لوگوں کو بھیجا بلانے کے لیے آدمی بھیجے فَأُتِيَ بِهِ تو آپ کو بلایا گیا لائیا گیا فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَالَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان کی آنکھوں میں تھوکا لعاب ڈالا اپنا اور ان کے لیے دعا کی فَبَرَأَ كَأَلَّمْ يَكُمْ بِهِ وَجْعُنْ تو اس طرح ٹھیک ہو گئے گویا کہ ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں درد تھا ہی نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور نشان آپ نے دعا کی فوراں ٹھیک ہو گئے آپ نے ان کے دعا کی ٹھیک ہو گئے فَأَعْتَاهُ الرَّایَ تو آپ نے انہیں حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا جو لوگ آئے تھے یہ کوشش کرنے کے لیے کہ مجھے مل جائے انہیں نہیں ملا جو نہیں آیا تھا کہ مجھے تکلیف ہے اسے بلا کے دیا گیا اس سے پاتا چلا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ کو نتیجہ نظر نہیں آ رہا ایک شخص محنت نہیں کر رہا اس کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تقدیر اور اللہ کے فیصلے ہیں اس پر ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا ایسا کوشش سے ہی نتائج برامت ہے لیکن اگر اللہ کا فیصلہ ہو تو ایک آدمی بیمار ہے اس کو یہ فضیلت ملے وہ پہنچا نہیں لینے کے لیے کہ جھنڈا مجھے دیا جائے دوسرے لوگ امیت کے ساتھ پہنچے ان کے دوسرے عمال تھے جس کی بنیاد پر وہ اس کے حق دار بنے تو آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور کہا انفذ علا رسلک جاؤ آرام کے ساتھ علا رسلک یعنی جلد بازی نہ کر کے آرام سے وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہاں حتیان تنزلہ بساحت ہیں یہاں تک کہ تم ان کے مزان میں اتر جاؤ ثم ادعوہم الالاسلام پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا یہی پوائنٹ ہے یہی ہمارے سبق سے کنیکٹڈ چیز ہے اس حدیث کو یہاں پیش کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم سے جس کا حصار کیے کئی دینوں سے وہاں موجود ہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیج رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جا کے حملہ کر دینا چھوڑ دینا نویوانوں کو غور کرنا چاہیے جو آج جذباتی بات کرتے ہیں غیر مسلموں کو مارو کٹو اصل مقصود قتل کرنا کتال کرنا نہیں ہے جنگ کرنا نہیں ہے اصل مقصود دعوت ہے یہ ان لوگوں سے ایک خیبر کہ یہ جہودی جن کا محاصرہ کیا ہے ان کو کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کو بار بار پہلے دعوت دی جا چکی ہے اب جب جنگ کرنے کے لیے کا مرحل آ رہا ہے تو وہاں پھر جنگ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دعوت دیں اسلام کی طرح مسلمان ہو جائیں گے تو قصہ ہی خطر پھر دعوت دیں متعقاضی ہے میں دو جملے میں کہوں گا میں چاہوں گا کہ صرف غور سے سنیں یہ جو اگلا جملہ ہے تو انہیں یہ بتاؤ جب ان کو دعوت دو تو انہیں بتاؤ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کہ سلسلے میں کون سا حق واجب ہے یہودی ہیں قرآن حدیث ابھی نہیں مان رہے تو حضرت علی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا مطلب اللہ کو تو مان رہے نا تو جب تم اللہ کو مان رہے ہو اور یہ مان رہے ہو ابھی جو آپ کا سوال ہے وہ بھی دیکھئے ان پر کیا مطلب ان کی اکل کو جھی جھوڑنا کہ سوچو تم کو اللہ نے بنایا پیدا کیا اس کا کیا حق بنتا ہے تمہارے اوپر مطلب یہ ہوا کہ توہید اور اللہ کی طرف دعوت اکل کا تقاضی بھی ہے ان کو بتانا بیما یجیب علیہم والا جملہ جو استعمال کیا انہوں نے کہ جو ان پر واجب ہے مطلب اگر یہودی بھی غور کریں تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا حق کیا ہے توہید ہے اور بتانا انہیں جو اللہ کا حق ان پر واجب ہوتا ہے ہاں فواللہ ہے اللہ کی قسم لَاَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَرَجُ لَوَاحِدًا کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے صحیح راستے پر چلا دے خیر اللکھ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے مِنْ حُمْ وَرِ النَّعْمِ سُرْخْ اُوٹنی سے بھی عرب کی سب سے قیمتی دولت مانی جاتی تھی آج بھی بہت زیادہ قیمت میں ابھی جب ہم لوگ تھے سعودی عرب عمرے کے لئے تو ایک عربی ڈرائیور سے میں نے پوچھا تھا میں نے دیکھا نہیں کبھی کہاں ہاں کہیں کہیں ہوتی ہے بہت خصورت لگتی ہے وہ سُرْخْ اُوٹنی لَال رنگ کی تو اس وقت تو اس نے بتایا کہ اس کی قیمت آج کی تاریخ میں مینیمم ہوتی ہے ساتھ لاکھ ریال آٹھ لاکھ ریال تک یعنی کم سے کم ریال ساتھ لاکھ ریال آٹھ تو گویا عرب کی ایک قیمتی دولت مانی جاتی ہے سُرْخْ اُوٹنی لیکن آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ نے فضیلت بتائی کہ اگر آپ دعوت دیتے ہیں اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں کوئی شخص ہدایت اور توحید کو قبول کرتا ہے یہ تمہارے لئے سُرْخْ اُوٹنی سے زیادہ بہتر ہے یادکونہ کا معنی بتائی یا یخوزونہ کیا بات ہے میں نے ریکویش کی تھی آپ لوگوں سے مبارک اب یہ یہاں تک نصوص پوری ہوئی جو باتیں میں نے بیان کی ہے مسائل میں آگے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے مسائل کی شکل اس کو بیان کیا ہے تو کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ مسائل دیکھ لیں گے تو تیجی سے میں میں کوشش کرتا ہوں پانچ سے سات منٹ میں ختم کر دیں مسائل پانچ سے سات منٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مسائل جو نیچے دیکھ رہے ہیں میں ترجمہ کرتا ہوں تو اکثر کا تذکرہ کر دی ہے فیہ مسائل الاولہ پہلا مسئلہ اند دعوتہ الاللہ طریق و منتبع رسول اللہ کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتا ہے رسول کے متبعین کا طریقہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا دعوت الاللہ متبعین رسول کا طریقہ ہے اس کا مطلب اس کا اولٹ کیا ہوا کہ جو دعوت الاللہ کا کام نہیں کرتا وہ رسول کے طریقے پر نہیں ہے الثانیہ التنبیح علی الاخلاص اخلاص پر تنبیح یعنی آپ کا جب دعوت کا کام ہو تو صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے نیت صحیح ہونی چاہیے مقصد صحیح ہونا چاہیے کیوں لئن کثیر من الناس لو دعا الی الحق فہو يدعو الی نفسی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ حق کی طرح دعوت دیتے 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 اپنی طرح دعوت دینے لگ میں نے بعض علماء کو آج دیکھا اللہ محفوظ رکھے ان کو بھی اصلاح کرے کہ پہلے کب تغیر مشہور ہو جاتے ہیں تو ان کی عادی عادی تقریف اپنی شخصیت پر بھی انہیں سے رہتے ہیں کہ میں ایسا میں ویسا میری یہ صلاحیت میری یہ قابلیت تو اپنی طرف گویا اپنی عظمت بنوانے لگتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور حزبیت یا گروہ بندی والی بات تو ہم دیکھی رہے ہیں کوئی محنانہ علیاس کی طرف بلا رہا ہے کوئی محنانہ مودودی صاحب کی طرف بلا رہا ہے کوئی سید کتب کی طرف بلا رہا ہے کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے کوئی پیر صاحب اور یہ ساری چیزیں شخصیات کی طرف بلانا دعوت اللہ کے منافی ہے تیسرا مسئلہ بصیرت فرائز میں سے ہے یعنی ایسی دلیل کا جاننا علم حاصل کرنا جس سے حق و باطل میں تمیز و صحیح غلط کی پرک ہو یہ فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان صحیح راستے پر چل نہیں سکتا قائم نہیں رہ سکتا رابعہ من دلائل حسن دعوت دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتا اگر صحیح دلیلیں نہیں جانتا رابعہ چوتھا مسئلہ توہید کے خوبی کی دلیلوں میں سے یہ ہے کہ یہ اللہ تبارہ و تعالی کو برا بھلا کہنے سے منذہ کرتی ہے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کو کسی بھی گندگی آلودگی یا گالی سے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ کی توہین کرتا ہے ہاں تو جب کہتا ہے بندہ کہ صرف وہی سب کچھ لائک ہے تو اس کا مطلب یہ مان رہا ہے کہ سارے خوبیاں اسی کے اندر ہیں جب وہ کہتا ہے اولاد کسی سے لوگ ہیں تو مطلب یہ کہ یہ خوبی اس دوسرے کے اندر بھی ہے تو اللہ کو گالی دے رہا ہے یعنی اکیلا نہیں مان رہا ہے تو نہیں دے گا دوسرے سے لے لوں گا تو کسی نہ کسی شکل میں شرک کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے تو توہید کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالی کو برا بھلا کہنے سے انسان پاک کرتا ہے جو کہا سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں تو جو توہید والا ہے وہ حقیقت میں صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے کہہ رہا ہے شرک کی خواہت اور برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے گالی ہے اللہ کے لئے برائی ہے یہ مسائل میں اہم مسئلہ ہے مسلمان کا مشرقین سے دور رکھنا تاکہ وہ ان میں سے نہ ہو جائے چاہے وہ شرک نہ کرے پوائنٹ اہم بات خود محمد عبدالوحب نے کہا کہ اہم بات ہے ایک مسلمان کو مشرقین کے بیچ نہیں رہے وما انا من المشرقین جو کہا اس سے گویا لفظاً ظاہران اور باطران دونوں مانا لے رہے کہ میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں تو میرا عقیدہ شرک والا نہیں ہے ایک اور میں مشرقوں میں سے نہیں مطلب ہے مشرقوں کے درمیان کا بھی نہیں ان کے بیچ کا رہنے والا اور حدیث میں ہے کہ مسلمان کا گھر مشرقین کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے آج بہت سارے ہندوستانی نہیں جانتے ہیں اور جب ان کا گھر وہاں رہتا ہے تو ان کے بچے اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے اور پھر ان کے بیچ میں کوئی سلمان رجتی کوئی مختار عباس نقوی جیسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے نزدیک دین دھرم کوئی چیز نہیں جو مسلمان بھی ہیں غیر مسلم سے شادی کیے مورتی پوجہ بھی کر رہے ہیں یا اپنے شناخت اور اپنے تشخص کو نہیں جانتے کوئی رواداری نہیں ہے مرنب القلام آزاد کا ایک جملہ لکھنے کے لائق نہیں وہ کہتے ہیں مسالحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے فنائے حق کے بعد نہیں آپ کے اور میرے درمیان صلح کرنے کے لیے میں اپنا حق چھوڑ دوں اور پھر آپ سے صلح کروں یہ صلح نہیں ہے مسالحت نہیں ہے بقائے حق کے ساتھ آپ اپنے دین پہ لکم دین وکم ولی دین آپ اپنے دین پہ آپ وہ بولتے ہیں کہ مہارلمنٹ میں کہ آپ ہمارے ہاں دیوالی میں یا گھنپتی میں آکے پوجہ میں شریک ہو جا ہم آپ کیا سوئیے کھا لیں گے تو ہم کہیں گے ہم کو پوجہ کر کے ہمارا دھرم بش کرو گے فنائے حق کے بعد نہیں ساتھ ہوتی ہے فنائے حق کے بعد نہیں تو آپ کوئی ایسا کہے تو ان سے بجھے کہ بھئی آپ عید کی سوئیہ مت کھائیے بقریت کا گوشت کھائیے بڑے گا تب سمجھیں کہ آپ تو آپ اپنا مذہب کی تعلیم کے خلاف نہیں جا سکتے اور ہم کو خلاف کرنے کی بات کہتے ہو تو کل میں نے باندرہ میں ایک خطاب کیا غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق خطاب کے بعد مجھے ایک اہم پوائنٹ رہ گیا مجھے احساس ہوا بعد میں جو میں نے کہیں اور بہنگ کے اولہ اور برا کہ کتنا تعلق رکھنا ہے کن چیزوں میں دوری رکھنا ہے یہ جاننا مسلمان کے لئے بہت ضرور ہے اس کے ساتھ حسن سلوک لین دین انصاف سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صیرت میں موجود ہیں لیکن اقائد کے معاملے میں تہوار کے ان کے مذہبی شاعر کے معاملے میں ہم ان سے دور رہیں گے اپنے آپ کو بچائیں گے آگے ساتوہ مسئلہ توحید کا سب سے پہلا واجب ہونا انسان کے اوپر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اللہ کا حق توحید ہے سب سے پہلا اسی لئے دعوت میں سب سے پہلے اس کو پیش کیا جائے گا سب سے پہلے اسی کے ذریعے سے آغاز کیا جائے گا یہاں تک کہ نماز سے بھی پہلے نماز سے بھی پہلے توحید کو پیش کیا جائے گا نوہ مسئلہ انہ معنی ان یوحد اللہ معنی شہادت اللہ الہ ان یوحد اللہ کے وہ توحید کو مانے یہ وہی معنی رکھتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے اور ایک حدیث میں یہ ہے مطلب دونوں ایک ہی ہے دسوہ مسئلہ کہ انسان کبھی کبھی اہل کتاب میں سے ہوتا ہے وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا لیکن وہ توحید کو نہیں جانتا یہ یہود و نصارہ کے لئے حدیث میں ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آج قرآن کو ماننے والے بہت سارے مسلمان شرک کر رہے ہیں بلا کسی مبالغے کے بغیر کسی ڈر کے محرز کر رہا ہوں کہ بہت سے مسلمان اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں تو قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہوئے شرک میں اور جب وہ شرک کر رہے ہیں تو ان کو بھی ضرورت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں ہاں تو اہل کتاب میں سے کبھی کبھی انسان ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کے مانا کو نہیں جانتا یا جانتا ہی نہیں اسے یا جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اہل کتاب کے ہاں یہ تعلیمات تھی ظاہر سی بات ہے بہت پیاری بات کہیں انہوں نے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے گیاروہ مسئلہ تدریجاً تعلیم دینے کا پر تنبیح اور آگاہی جو ہم نے پڑھا کہ اکٹھا سب چیزیں نہیں بتانا ہے درجہ بدرجہ چیزیں ایک ایک سبق دینا چاہیے اکٹھا انڈیلنا نہیں چاہیے ہاں وہ کچھ واقعہ تو اللہ تعیف یاد آ رہے ہیں لیکن نہیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا باروہ مسئلہ البداعاتو بالاہم میں فالاہم اہم اور پھر اہم کا کے ذریعے سے شروعات کرنا جو میں نے بیان کیا کہ سب سے اہم کو سب سے پہلے پھر اس کے بعد سب سے اہم کو اثالت آشرہ مسرف الزکاة زکاة کا مسرف کہاں خرچ کیا جائے گا یہ اشارہ موجود ہے کہ مسلمانوں سے لے کر مسلمان مالداروں سے لے کر ان کے فقرہ میں باٹا جائے گا چودوہ مسئلہ کشف العالم شبہ تعانی المتعلم متعلم یعنی سکھنے والے سے عالم کا شبہ زائل کرنا یعنی اگر میں کوئی چیز بتا رہا ہوں آپ کو بحیثیت استاذ کے عالم کے اور مجھے اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس بات سے آپ کے دل میں غلط فہمی یا کوئی شبہ سوال پیدا ہو سکتا ہے تو میں پہلے ہی اس کی وضاحت کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم میں آپ کو یہ بات بہت ملے گی آپ سے ایک آدمی نے آکے پوچھا کہ میں سمندر کا سفر کرتا ہوں پانی ٹھاپ ٹھیک ہے کہ نہیں میٹھا پانی اگر وضو کروں گا تو پینے کے لئے نہیں رہے گا تو آپ نے صرف پانی کا نہیں بلکہ پانی کے جانوروں کا بھی مسئلہ بتا دیا کیونکہ یہ اس کی ضرورت تھی ایسے یہاں آپ نے یہ کہا کہ زکاة بتانا تو اب زکاة کو مان لینے کے بعد ان کو وضاحت فرمائی کہ اچھے مال سے بچنا اور پھر ساتھ میں اس کی ایک وضاحت تلقیم بھی کر دی تو دل میں یہ بات پیدا کہ زکاة لینا ہے تو پھر اچھے سے اچھا لے لوں گویا ایک سوال جو اٹھ سکتا تھا اس کو پہلے ہی جواب دے دیا شبے کو زائل کر دیا واللہ علم امدہ مالوں سے ممانعت کا ذکر ہوا کہ اچھے مال سے گریس کیا جائے ان کو تکلیف نہ دی جائے وصول کرنے والا ظلم نہ کریں سول ہوا مسئلہ مظلوم کی دعا یعنی بددعا سے بچنا یعنی ظلم سے بچنا مراد یہی ہوگا السابعہ تشارہ سترہ مسئلہ کہ یہ حجاب میں نہیں ہوتی پہ آڑ میں نہیں ہوتی یعنی مطلب بددعا رکتی نہیں ہے مظلوم کی اور اٹھاروہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا تھا بہت پیاری بات ہے اس سبق میں کہ توہید کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے ما جراء علا سید المرسلین وسادات الاولیاء من المشقت والجوع والوبا جو جاری ہوا رسولوں کے سردار اور اولیاء کے سرداروں پر مشقت بھوک اور وبا رسولوں کے سردار کون ہے اولیاء کے سردار کون ہے صحابہ کا نام ان کے اوپر جو جاری ہوا انہیں ان کو جھلنا پڑا بھوک کا کی شدد مشقت تکلیف اور وبا بیماری حضرت علی کو آنکھ میں تکلیف ہے ایک لمبی مدت تک کلے کا گھراؤ خیبر کا گھراؤ کیے مشقت جھلنا ہے بھوک پیاس اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یہ جو ان کے اوپر ہوا یہ توہید کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے میں جب پڑھاتا تھا تو بچوں کو یہ بولتا تھا کہ یہ میں انتہان میں پوچھوں گا کہ محمد بن عبدالوہاب نے یہ بات جو کہی ہے کیسے یہ توہید کی دلیلہ بیان کیجئے یہ سوال ڈیکلیر اس لیے کر دو آپ اس کو دھیان سے سمجھیں ٹھیک ہے ہمارے بچوں کا جو انتہان دینے والے بچوں ان کے نزدیک سب سے اہم انتہان ہی ہوتا ہے جب بھی بتا دیا جائے کہ انتہان میں یہ پوچھوں گا تو توجہ دیتے ہیں انتہان کے ٹائم یاد رہے نہ رہے یہ الگ بات مجھے تھوڑی یاد رہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں ضرور بضرور ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا یہ نبوت کے علم نشانات میں سے دلائل میں سے ایک دلیل ہے نشانات میں سے ایک نشان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کا حضرت علی کی آنکھوں میں تھوک تھوکانا تھوک ڈالنا یہ بھی اللہ کے رسول کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبوت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے ایک کیسوہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت واضح ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں یہ اہم بات ہے پائیسوہ مسئلہ فصل الصحابت فی دوکہم تلک اللیلہ وشغلہم عن بشارت الفتح کہ صحابہ کا اس رات غور خوض اور باتچیت مباحثہ کرنا اور ان کا فتح کی بشارت میں مشہول رہنا کہ کل فتح ملنے والی ہے اور پھر ایک ایسے ذریعے سے ملے گی تو یہ اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے گویا ان کی فضیلت وہ اللہ کے نبی اور اللہ کی باتوں کو اتنی اہبیت دیتے تھے اور اس پر اتنی توجہ دیتے تھے اس پر گفتگو کرتے تھے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے قرآن حدیث پر توجہ دینا چاہیے اہمیت دینی چاہیے تو یہ ان کی فضیلت الثالح طب علی شرون ہاں تیسوہ مسئلہ الیمانو بالقدر تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اس حدیث کے بھی ایک حصے سے وہ یہ کہ اس مقام کو پا جانے کی وجہ سے اس شخص کے لیے جس نے اس کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کی محنت نہیں کی کوشش نہیں کی حصے علی جس نے دوڑ دھوپ نہیں کی اس کو یہ مقام مل گیا یہ چیز مل گئی وَمَنْعِحَا أَمَّنْ سَعَا اور نہ ملنے کی وجہ سے اس کو جس نے کوشش کی کوشش کی نہیں ملا کہ جا کے جھنڈا میں لے لو اس کو نہیں ملا یہ تو اس وقت تک کی ظاہری بات تھی لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محمد اور اس کا یہ دوسری چیزوں سے ظاہر تھا پہلے کے عمال سے یہ مقام اللہ کے ہاں متین تھا الرابعہ تول عشرون آگے پڑھو نا چوبیسوہ مسئلہ الْعَدَبُ فِي قَوْلْهِ عَلَى رِسْلِكَ اللہ کی رسول کا یہ فرمانا کہ انفض عَلَى رِسْلِكَ آرام سے جاؤ وقار کے ساتھ اس میں عدب کا اور وقار کا پہلو ہے یہ تعلیم ہے ہمیں دین کا کام یا کوئی بھی کام سنجیدگی سے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ کرنا چاہیے جلدبازی سے نہیں کرنی شاہیے اَلْخَام سَتَوَ الْعَشْرُونَ اَدْدَعَوَةُ اِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْكِتَالِ جنگ سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینے کا ذکر اب ہمارے یہاں آج کل نوجوان جوشیلہ جذباتی جن افکار سے متاثر ہو کے الٹی سیدھی بات کرتے ہیں دھماکوں کی اس کی اس کی وہ تو مقابلے سے پہلے ہی ان مراحل کو تائی نہیں کرتے دعوت والا کام ہی نہیں کرتے اور ڈائریک مقابلے کی بات کرتے اسلام کا فلسفہ انہوں نے اور جہاز وغیرہ کے احکام اور تفصیلات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اَدْدَعَوَةُ اَغْلَا مسئلہ ہے اَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُو چھبی سو مسئلہ کہ یہ مشروع ہے دعوت دینا شریعت میں مشروع یعنی شریعت میں اس کا حکمت دیا گیا ہے اجازت دی گئی ہے یہ مشروع ہے شریعت کا اصول بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی جس کو پہلے دعوت دی جا چکی ہے اور جنگ کی جا چکی ہے یعنی اگر مسلمانوں نے کسی قوم سے پہلے بھی دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دین بتایا تھا اس کو اس سے لڑائی ہوئی مُڈبیڑ ہوئی پھر دوبارہ اس سے جنگ کا موقع آ رہا ہے تو پھر سے اس کو پہلے اسلام کی دعوت دیں گے اس سے پتہ چلا کہ اصل مقصد مقابلہ جنگ لڑائی قتل و خورجی نہیں ہے دنیا نہیں ہے اصل مقصد کیا ہے دعوت اللہ ستائیسوہ مسئلہ الدعوت بالحکمہ حکمت کے ساتھ دعوت دینا اللہ کے رسول صلی اللہ کے اس قول کی وجہ سے کہ اخبرہم بما یجب علیہم ہاں سعاد بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو ان پر واضیب ہے انہیں یہ بات بتانا تو اس میں حکمت کا پہلو ہے کہ بھائی ان کو ایسا آپ سوچنے پہ مجبور کریں کہ وہ سوچنے لگیں کہ یار اللہ کا تو یہ حق میرے اوپر بنتا ہے تو انسان اقلی طور سے اس کا قائل بن جائے سوچنے پہ مجبور ہو اس کی فطرت اس سے جنجھڑ جائے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے دعوت کا انبیاء کے طریقے میں آپ کو یہ چیز ملے گی المعارفت و بحق اللہ اسلام میں اللہ کے حق کی معارفت تاثیر میں انتیسوہ مسئلہ سواب من احتداء علیہ رجل الوحید اس شخص کا سواب جس کے ہاتھوں پر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے آخری مسئلہ الحلف علی الفتیہ فتوہ دینے پر قسم کھانا قسم اس چیز پر کھائی جاتی ہے جہاں آدمی کوئی اطلاع دیتا ہے جہاں انسان کو یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ غلط یہ صحیح ہوتا ہے اب اللہ کے نبی نبی ہونے کے ایسے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تم کو جو ہے اتنی فضیلت ملنے والی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ پہ ہدایت مل گئی تو یہ سرخوں اٹنے سے بہتر اس بات کو بیان کرنے کے لیے آپ نے قسم کھائی مطلب اس پہ قسم کھا سکتے ہیں کیا مقصد ہے یہاں قسم کا تاقید کرنا بعد میں وزن پیدا کرنا قوت پیدا کرنا کہ یہ اتنی پختہ اور پکی بات ہے کہ آدمی اس کو اچھی طرح گانڑ باندے یہ دوسرا ہم نے سبق پڑا لا الہ الا اللہ طرح کی طرف دعوت دینے کا بات